اوکی سو گائز تم لوگ دیکھ سکتے ہو یار ایک دم بڑیہ طریقے سے میں تیار ہو چکا ہوں بزار جانے کے لیے یہ دیکھو یار نیچے برینڈ نیلے نیلے جوتے نیلی نیلے جینز بلو کلر کی یہاں پر گائز میں نے پہن رکی ایک بڑیہ والی ٹی شرٹ اور ساتھ میں بلو کلر کی کیپ بلو کلر کا چشمہ اور اس سے بھی تگڑی بات ہے گائز باہر کھڑی ہے میری بلو کلر کی گاڑی آج سب کچھ بلو بلو لے کر جا رہا ہوں میں جلدی سے چلتے گائز فٹ آف سے باہر کی سائٹ اور دیکھتے جارا یہ شنچین اور چاپ کیا کر رہا آج سو بس ہوا اور گائز نیلے آسمان ہوئے ہیں نیلے کپڑے بھی ہیں نیلی گاڑی بھی ہیں مزا آنے والا ہے ویسے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آرے یار چاپ تمہیں پتہ ہے میں نے فرنگ بھی ہے کہ وہ بھی توڑ دی موبائل بھی توڑ دیا اور یہاں تک کہ ان کی واش بھی توڑ دی باہر bastonہ دی مری؟ آرے ہاں یار اور میں نے ان کا موبائل بھی توڑ دیا نیا والا نیا والا موبائل بھی توڑ دیا اس میں میرا اور یار میں نے ان کا تی وی بھی توڑ دیا یار بہ باہر سالہ یار تیر کو درنی لگ رہا یار بلکل بھی آرے نائی یار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں آکر فرنگ بھی ہے کہ کیا ریاکٹشن آتا ہے ان کا موبائل گھاڑی اور ان کا تی وی ٹوٹنے کے بعد بھائی صاحب اس نے سب کس توڑ دیا صبح صبح ہی آرے یار چوب بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے بھائی صاحب یار میرے کو تو لگتا ہے کہ کلوہ بہت زیادہ پاگل ہونے والا ہے بھائی صاحب کلوہ تو پیچھے ہی ہے آرے کیا بات کرو یار آرے ہیلو فرنگل بھی یار ابہ کائے کہلو بھی تُنے سچ میں میرا موائل توڑ دیا آرے فیبیا ہاں اور بھائی صاحب تُنے میری گھڑی بھی توڑ دی آرے تمہیں کیسے پتہ چلا اور ٹی وی بھی توڑ دیا آرے لیکن تمہیں 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 کیسے پتہ چلا ابہ بھائی صاحب ابھی میں نے ساری کی ساری باتیں سن لی آبہ یار شنچن تو پاگل ہے کیا آرے فیبیا وہ تو میں نے ایسی مجھے مجھے میں توڑ دیا آبہ تُو کیا پاگل ہے بھائی صاحب تیر کو اکل وکل نہیں کیا آرے فیبیا ایسا کیوں کہہ رہے یار میں تو بس مزاگ کر رہا تھا مزاگ مزاگ بھائی صاحب موبائل بھی توڑ دیا گھڑی بھی توڑ دی آرے گلتی سے ٹوڑیا یار گلتی سے بھائی صاحب تُجھے پتہ بھی ہے کتنی مہنگی گھڑی تھی کتنا مہنگا موبائل تا کتنا مہنگا ٹی وی تا بھائی صاحب دماغ خراب کر دیا یار شنچن تُو کرتا تو کچھ ہے نہیں بھائی صاحب سب کچھ توڑتا پھوڑتا رہتا ہے بھائی صاحب تیر کو کیا پتہ کیا چیز کیمتی ہے کیا چیز نہیں ہے یار شنچن تُو دماغ خراب کر دیتا ہے یار آرے فیبیا ایسا کیا گصہ ہو رہے ہو گصہ تو آئے گی بھائی اتنا مہنگی چیز تھی یار تُو بھی یار شنچن تجھے کیا پتہ پیسے کہاں سے آتے ہیں بھائی صاحب دماغ خراب کر دیتا ہے تُو بھی بھائی صاحب تُو نکل یہاں سے میرا کو بہت زیادہ گصہ آ رہی آس تجھ پہ آرے فیبیا ایسا کیا کر دیا یار میں نے اب بھائی صاحب یار تُو نے آج بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا بھائی صاحب یار کلویا اتنی کا ٹینچن لے رہا ہے اب بھائی یار ٹینچن والی بات یہ یار اس نے کیوں توڑیا میرا موبائل میری گھڑی آرے فیبیا گلتی ہو گئی یار گلتی سے توڑ دیا اور یار یہ بہت زیادہ دھماغ خراب کر دیتا ہے اس پر بہت غصہ آتی ہے چھوڑے یار گائز میں جاتا ہوں فٹا فٹ سے مارکٹ اے کیا لے کر آنا چاپ مارکٹ سے اب آج ساب یار تیرو کو پتا ہوگا نا میرے کو کیا پتا ارے ہاں ٹھیک ہے اوکے سو گائز بہت زیادہ گصہ آ رہی آئی شنچن کے بچے پہ صبح صبح گائز اس نے لاکھوں کا نقصان کروا دی مہنگے 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 گھڑی اتنا مہنگے ٹی وی سب توڑ تاڑ کے رکھ دیا صبح صبح پاگل ہو گیا ہے کیا یہ پتا نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے دو گائز ابھی فٹ افتر میں جلدی سے جاتا ہوں مارکٹ اور جلدی سے لاتا ہوں سابان تھلک کے آنے فیبیا آنے یہ بلکل بھی اچھا نہیں کیا بھائی سب یار تو ٹینچن کو لے رہا ہے مجھے بہت زیادہ بڑا لگیا ہے بھائی سب یار تو کیوں اتنا بڑا لگا رہا ہے میرے کو بہت زیادہ گھر میں ایک سکینڈ بھی نہیں رکھنے والا بھائی سب تو جائے گا کہاں پھر آرے کہیں بھی چلا جاؤں گا لیکن اب نہیں رکھنگا اس والے گھر میں یار گلتی سے ایک موائل ہی تو ٹوڑی اور گلتی سے گھڑی تو پھوٹ گئی اور گلتی سے یار ایک ٹی بھی ہی تو ٹوڑیا اس پہ اتنا زیادہ کیا گھڑی ہونے والی بات تھی بھائی سب یار وہ تو کلوے کو تھوڑا اپنی گھڑی اور موائل سے تھوڑا پیار تھا اسی لیے تھوڑا گھڑا ہو گیا آرے نہیں یار پھر بھی یار کو سمجھنا چیئے تھا مجھ سے گلتی سے ہی تو ٹوٹا ہوگا جانبوچ کر تھوڑ نہ تھوڑا ہوگا بھائی سب کوئی نہیں کوئی نہیں آرے کیا کوئی نہیں اپنے والے گھر میں نہیں ہوں بھائی 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 سب یار تک سیریوس ہی ہوگیا ہاں یار میں جا رہا ہوں مجھ سے ملے آنا بھائی سب بتا تو جانجا کہا رہا ہے بھائی بھائی نہیں اور میں تم سے اب کا بھی نہیں بلوں گا بھائی 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 سب یار رک جا رک جا آرے نہیں یار میں جا رہا ہوں سب بزار سے زمان Wenn wir ورسی سرا جانب اور میرے کو لگتا ہے میں نے شنجن میں بھائی صاحب کو زیادہ غصہ کر دیا اس لیے بھائی صاحب اس کی فیوریٹ والے چپس اور فیوریٹ والے آئسکرم لے کر آیا ہوں فٹا فٹ سے جلدی سے چلتے ہیں اور شاپ کے لیے بھی ایک بہت ہی تکڑا گفٹ لے کر آیا ہوں فٹا فٹ سے اسے دیتے ہیں بہت ہی زیادہ خوش ہو جانے والے ہیں دونوں چلو 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 بھائی صاحب چلو ہو بھائی صاحب تیرے لیے بہت ہی تکڑا گفٹ لے کر آیا ہوں چھوٹ وو بھائی صاحب چلو چکلے چوٹ گیا ہے کیا ہے یہ سو ہی گیا ہوگا دو پہر کو بھی سو جاتا ہے چاپ سے بچھا اور یہ شنچن شنچن بھائی صاحب تکڑا سنہوں نے بہت دیر کردی کیوں بھائی کیا ہوا گیا آئسکریم پگلی تھوڑنا ہے بھائی صاحب دکتہ مرسوڑ گیا ہوا شنچن میں ہوا گیا کہاں گیا بھائی صاحب گھر چھوڑ کر گیا گھر چھوڑ کر گیا پاگل ہو گیا کیا تُو بھائی صاحب کلو ہے تُو پاگل ہو گیا تھا اس وقت کیا ضرورت تھی اس وقت اتنا چلانے کی بھائی کہاں چلایا تھا میں اور یہ کہاں چلا گیا بھائی صاحب یہ تو کچھ بتا کر نہیں گیا لیکن وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا یار اببہ یار کیا بکواس کر رہا ہے تُو بھائی صاحب بکواس نہیں یار سچ میں کہاں بھاگ گیا وہ اب لیکن کہاں چلا گیا تو نے پوچھا نہیں اور تو نے اسے روکا نہیں اب آج اب روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ چلتا چلا گیا اب پوچ تو لیتا بھائی وہ جا کہاں رہا ہے اب آج اس نے کچھ نہیں بتایا وہ شانتی سے چلاتا چلاتا گھر چھوڑ کر چلا گیا اب لیکن کہاں چلا گیا بھائی تو بھائی سب کچھ پتا نہیں ہے میرے کو ارے یار یہ شنچن کا بچہ بھی بھائی سب اتی سی بات کو لے کر سیریس ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا تیر پہ روکا نہیں گیا اسے بھائی کلوے میں نے بہت روکنے کوشش کی اور رکائی نہیں بیا کیا کرو ارے یار اب اسے ڈھونڈوں کہاں میں لاؤس سینٹ آس تو اتنا بڑا ہے گائز ڈھونڈنے میں حالت خراب ہو جائے گی اب بھائی ڈھونڈنے نا تو چھوڑو میں اسے ڈھونڈوں کہاں کر گیا تو گیا کہاں ہو گئی ہے بھائی کلوے میرے کو نہیں پتا یار ارے یار یہ کہاں چلا گیا ہوگا اس لاؤس سینٹ آس کے اندر گائز اسے ڈھونڈنا تو بہت ہی زیادہ مشکل کیا ناممکن سائی ہونے والا ہے اتنے بڑے لاؤس سینٹ آس میں آخر میں کس سے پوچھو کہ یہ شنچان کو اچھا کہاں گیا اب آج سیب کلوے ایوینجرز اب ایوینجرز خود کھو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ڈھونڈ تو پاتے نہیں ہیں یہ لوگ شنچان کو کیا خاک ڈھونڈنے گے بٹ وہ گیا کہاں بہت سیب کلوے وہ اس والی پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے آگے چلا گیا پہ 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 چڑھتے چڑھتے آگے گیا ہے بہت سیب کلوے بہت سو گائز میں بھی اس پہاڑ کی طرف چلتا ہوں پکا بائی چوا پکا اسی والی پہاڑ کی طرف گیا ہے بہت سیب کلوے مجھے لگتا جائدہ دور گیا ہے کب گیا تھا وہ پس 15 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آرے یار وہ تو لگتا کافی دھور چلا گیا آرے یار گز سے میں گھر تو چھوڑ دیا لیکن میں جاؤں تو جاؤں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا گائز کہاں جانا چاہیے مجھے آرے یار ایتا بڑا گھر کس کا ہے آرے ہیلو کوئی ہے کیا آرے یار مجھے کافی زیادہ بھوک بھی لگی ہے آرے کوئی اس والے گھر میں ہے ہے تو کھانا دے دو آرے نہیں ہے آرے یار اس والے گھر میں آرے یار چلو اس والے گھر میں ایک بار چک کرتے ہیں لو کو یہ ہے ایتا ہے میرا نام ہے ہنچین meanings سینٹوس میں رہتا ہوں یار سینٹوس تو بہت دور ہے سینٹوس سے کافی زیادہ دور آگیا سینٹوس سے کافی دور آگیا سینٹوس سے جو کافی زیادہ دور گاؤں ہیں وہاں پر ہو اس وقت میں کیسے واپس جاؤں گا میں تو سوچا تھا کہ دو گھنٹے بعد واپس سے گھر چلا جاؤں گا لیکن یہ کیا ہے اب تو میرے کو راستے بھی نہیں پتا واپس سینٹوس جانے کے میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں آرے بچے تم یہ بتاؤ تم دو گھنٹے بعد واپس کہاں جانے والے تھے اور یہاں پر تم کیا کر رہے ہو آرے یار میرے ایک بھائیہ ہیں فرانگی بھائیہ ان سے میں کافی زیادہ گصہ ہو کے گھر چھوڑ کر آگیا تھا لیکن یار میں نے سوچا تھا کہ واپس سے دو گھنٹے بعد گھر چلا جاؤں گا لیکن یار یہ تمہیں کافی زیادہ دور آ گیا اچھا تو یہ بات ہے آرے اب میں کیسے جاؤں واپس گھر آرے تمہیں واپس گھر کیوں جانا ہے آرے ہاں یار ویسے مجھے واپس گھر نہیں جانا ہے میری بہت زیادہ بیزتی ہوئی تھی وہاں پر میرے کو پتہ نہیں کیا کیا بولا گیا تھا میں نہیں جاؤں گا آرے تو بچے تم میرے گھر پر ہی رک جاؤں آرے یہ تمہارا ہی گھر ہے کیا ہاں ہاں میرا ہی گھر ہے کافی تھوڑا پرانا ہے بٹ کافی اچھا گھر ہے اور ساتھ میں یہاں پر تمہیں میں ٹیسٹی کھانا بھی دوں گا آرے کیا بات کرے یار ٹیسٹی کھانا کے ساتھ ساتھ میں تمہیں پاورس بھی سکھاؤں گا آرے پاورس آرے ویسے تم ہو کون میں تھینوس ہوں بس تھوڑا سا بھوڑا ہو گیا ہوں آرے تھینوس آرے تم تو بہی ہو جس ایونجرز نے ایک بار بہت بری طریقے سے مارا پیٹا تھا اور مار بھی دیا تھا ہاں ایونجرز نے مجھے ایک بار بہت بری طریقے سے مارا پیٹا تھا اور ایک بار کئی بار مارا پیٹا تھا اور ایک بار جان سے بھی مار دیا تھا اور تب ایونجرز کو لگا کہ میرا کھیل ان لوگوں نے ختم کر دیا لیکن میں تب ہی وہاں سے بچ نکلا تھا اور آج تک ایونجرز کو یہی لگتا ہے کہ میں مر چکا ہوں لیکن میں کئی سالوں سے یہاں پر زندہ ہوں اس تلاش میں اس امید میں کہ ایک دن تو میں اوینجر سے بدلہ لوں گا آرے لیکن کس بات کا بدلہ ارے جیسے تمہاری اتنی بیستی کی گئی ہے ایسی اوینجر نے بھی میری بہت بیستی کی اور میرے کو بلاک مار کے دھکے مار کے لوس اینڈ ڈوس سے نکال دیا گیا آرے یار تمہاری تو بہت ہی رونے دھونے والی کہانی ہے کیا کر سکتا ہوں بچے میں ویسے تم بتاؤ تمہاری کیا کہانی ہے آرے یار گلتی سے مجھ سے فرینکل بھیا کا موبائل اور ان کا ٹی وی اور یار ان کی گھاڑی ٹوٹ گئی پسوسی کے لیے آرے میرے کو بہت ہی سنا دیا اس لئے میں گھر چھوڑ کر آ گیا اچھا تو یہ بات ہے تم ٹینشن مطلب اچھے تم اپنا بدلہ لے پاؤ گے فرینکلن سے آرے میرے کو کوئی بدلہ بدلہ نہیں لے تو میرا بدلہ لینے میں میرا ساتھ دو آرے کس سے بدلہ لوگے آوینجر سے آرے ٹھیک ہے تمہارا بدلہ میں میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیارو لیکن اس کے بدلے میرے کو کھانا تو کھلاو کے آرے کھانا کیا میں تم کو سائیکل کے بدلے بہت ہی تگڑی گاڑی بھی دوں گا آرے کیا بات کرو ایک سوپر کا آہاں ایک سوپر کا بس میں تمہیں اڈاپٹ کر رہا ہوں آرے کیا بات کرو دینے کے لیے آرے ٹھیک ہے آرے کیا آرے کیا آرے کیا کل سبح سے تمہاری ٹریننگ شروع ہو جائے گی آرے لیکن میں رہا سبح تک رہوں گا میرے اس بڑے آلی شاند گھر میں آرے ٹھیک ہے آرے کیا آرے کیا مزائی کا ٹھیک ہے اوکے سو گائز آرے کیسے چینچین کے بچے کو دھونتے گائز تم لوگ دیکھ سکتے یار یہاں پر دو پہر سے رات ہو چکی ہے اور گائز میں پتہ نہیں یار لاؤس سینٹوس سے اس وقت کتنی زیادہ دور ہوں شاید لاؤس سینٹوس کے آگے جو گاہ آتا اس کے اندر میں پتہ نہیں یہ شنجن کا بچہ کہا پر چلا گا ویسے گائز رات ہو رہا ہوگا یا کسی نے اس کو گھر دیا ہوگا پتہ نہیں گائز جسے میر کو یہاں پر سائیکل لکھی ہے اور پتہ نہیں گائز کسی سائیکل ہے میر کو کیا رات میں بہت آئر سائیکل بہار چھوڑ رکھی ہے شنجن شنجن کے بچے کہاں بھاگ گیا تو لاؤس چھوڑ رات کے ڈیڑ بجرے ہیں رات کے اور میں شنجن کو ڈھون رہا ہوں شنجن شنجن بھائی کہاں پر چلا گیا سوری بھائی گلتی سے لیکن میں نے بھولا بھی چھان مار لیا گھروں میں گھروں میں تھوڑا گھر دیکھتا رہوں گا گھر یہ نہیں ملا تو پوری کوشش تو جاری ہے تلاش جاری ہے شنجن پتہ نہیں کہاں چلا گیا صوبہ ہو چکی ہے گائز اور ادھر میں نے پورا علاقہ ماؤنٹ چلیار سے لے گاؤں تک سارا علاقہ چھان مار رہا ہے بھٹ گائز ادھر کہیں بھی میرے کو شنجن نظر تک بھی نہیں آئے اور لاؤ چین ٹوس بھی گائز میں نے پورا دیکھ لیا ادھر بھی نہیں پتہ نہیں یہ شنجن کا بچہ کہاں چلا گیا کسی نے آرے لیکن کوئی کٹ نیپ کرے گا کیا شنجن کہاں چلا گیا پتہ نہیں کھانے کو بھی ڈھنسے ملا ہوگا پتہ نہیں کس حالت ہوگا مجھے جل سے جل ڈھوڑنا پڑے گا لیکن میں ڈھونڈو تو ڈھونڈو کہاں ایک کام کر تو گائز ایسے مزد مانگنی پڑے گی لگتا چلو گائز فٹ آف تے چلتے آف آف سوہ سوہ اٹھانے کیا زور راتی میں تو آرام سے دس بجے اٹھتا تھا سوہ کون اٹھاتا آرے کوئی نہیں آب تمہارے ڈالو سوہ اٹھنے کی کیونکہ تمہیں خطرناک پاور ملنے والی آرے لیکن کب ملے گی کل سے بولے پاور ملے گی پاور ملے کب ملے گی آب ملے گی شانتی سے یہاں پر کھڑے ہو جاؤ آرے ٹھیک آرے آب تمہارے اندر میں نے پاور ڈال دی آرے کیا بات کر رہے آہ آب تمہارے اندر میں نے پاور ڈال دی ہیں جیسے لوگ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں گے وہ پاور سپنے آپ ہی چالو ہو جائیں گی آرے کیا بات کرے سچ موچ ایسا ہو گا آرے ٹھیک ہے آرے آرے ہاں گائز ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل ویڈیو پرس کرو یار تاکی میرے اندر فٹ خطرنا گوالی پاور سا سکے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل ویڈیو پرس کرو نوٹ کرو اور کمینڈ میں بتانے بھائی سب کیا کرنا چاہیے ہمیں پاور سکتے آرے تم لوگ نے بتا کیا نہیں یار جلدی کرو یار تب پاور سکتے بچے تمہارے سکھانے والا آرے کیا بات کرے ہو بلکل اسے لیے جادہ بھی ہو شیاری مت کرنا آرے ٹھیک ہے سب سے پہلے تم سکھو میری گراؤن پاور ویب کے وارے میں آرے یہ گراؤن پاور ویب کیا ہوتی ہے یہ پاور ہوتی ہے یہ والی دیکھا کیسے گراؤن کے اندر ویب نکل رہی ہے آرے ویر یہ خطرناک پاور ہے میری سب سے خطرناک پاور میں سے ایک پاور س ہے اس کے ذریعے تم کسی بھی گاڑی کو اچھال سکتے ہو وہ بھی صرف زمین پر ہاتھ مار کر آرے ویر کافی تگڑی پاور ہے آج اس کے سوٹ کر سکتے ہو کچھ اس طریقے سے آرے وائ یار یہ بہت بھی مست ہے مست دیکھا میرے پاس کتنی خطرناک پاور ہے آرے ہائی تم ہمارے پاس تو سچ میں گدر گدر پاور سے یار اس سے ہمار عام سے کسی بھی گاڑی کو شوٹ کر سکتے ہیں گائل دیکھو اور میں اس گراؤ پاور والی کرتا ہوں دیکھنا میں کیا کرتا ہوں ابھی یہ مار پھٹ یہ دیکھو گائل یہ والی گاڑی کے سوڑ گئی آرے واہ یہ پاور ویو میں کیا ہوتا ہے آرے واہ یار یہ جس چیز کے اوپر دے دیتا ہے یہ ہوتا ہے میری پاور ویو کے اندر آرے واہ یار یہ بہت بڑی 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 آرے آو جاؤ اس والی گاڑی کو اڑا کر دیکھاؤ آرے ٹھیک ہے آرے ابھی پاور ویو دیتا ہوں آرے یہ دیکھو پاس جاؤ آرے واہ یار یہ بہت زیادہ دور تک جا دیکھو دیکھا کتنی خطرناک ہے یہ پاور ویو پوری گاڑی بلاسٹ کر دی آرے اور کیا ہے اور ہے اس ٹون جس پر بھی یہ ویو فیک ہوگی وہ انسان پتھر کا بن جائے گا آرے میں نہیں مانتا ٹرائی کر دیکھو آرے یار ہا یہ تو سچ میں پتھر کا بن دوسری پاور ہے سپلیش جس پر بھی مارو گے وہ چیز پانی کی بن جائے گی آرے دیکھ دیکھتے ہیں آرے ہا یار گاڑی پانی بن گئی اور ڈرائی باہر اگر ڈرائی پر مارا تو آرے یہ بھی پانی بن گیا واپس سے گاڑی پر مار کے دیکھتا ہے آرے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر کسی بھی انسان کو جنگلی جانور بنا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھو اس کی گاڑی کو اس وقت گائے بنا دیا ہے اور اس کو میں کیا بنا سکتا ہوں آرے اب بنا یار آرے بھائی یار آرے دیکھو دوبارہ سے گاڑی آج کے کلاس تمہاری پوری ہوئی بچے باقی کلاس تمہیں آگے دی جائے گی آرے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے اوکی سو گائز تم لوگ دیکھ سکتے یار میں فٹا آرے سکتے گھر پہ 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 آرے سب یار یہ شنجین پتہ نہیں کہاں پر ہے کچھ بھنگ سے سمجھ نہیں آرہا آرہ آرہ چلتے آرہ چلتے ہیں ویسے گائز تم لوگ کو پتہ یار یہ شنجین کا ہے تو فٹا آرہ کمینٹ کرو اور فٹا آرہ آرہ یہ شنجین ساتھ کہاں فلا لوگ اگر آج کی یہ ویڈیو پڑی لگی تو فٹا آرہ جا کر ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سب